اردو خبرنامہ لے کر میں عاقیم حزبان عدینا ملک آئیے نظر ڈالتے ہیں اس وقتی کچھ اہم خبروں کی طرف موسیقی کے چھتر وی یوم ازادی کے پیش نظر وادی کشمیر بالخصوص سرینگر میں سیکیورٹی بندوبست کو مزید سخت کر دیا گیا ہے ایک نامانگار نے شہر کے مختلف علاقوں کا دورہ کرنے کے بعد بتایا کہ سرینگر میں کئی مقامات باشمت جاتی مراقص تارخی لالچوک جھانگی چوک بیٹمالوں وغیرہ میں سیکیورٹی فورسز نے ناکے لگائے ہیں جہاں لوگوں کی جامع تلاشی لی جا رہی ہے اور ان کے شناکتے کارڈ بھی چیک کی جا رہے تھے انہوں نے کہا کہ پیدل سفر کرنے والوں کو بھی ان ناکہ پوائنٹس پر روکا جاتا ہے اور ان کی جامع تلاشی لی جاتی ہے اور گاڑیوں خاص کر موٹر سائیکل سواروں کو بھی روکا جاتا ہے اور ان کی تلاشی اور پجگات کی جاتی ہے موظوف نے کہا کہ کئی مقامات پر اضافی چیک کوائنٹس قائم کی گئے ہیں درے احسنہ پولیس نے سرینگر اور گردو نواح علاقوں کی فضائے نگرانی کے لیے ڈرونز کا استعمال کیا حکام نے بتایا کہ پندرہ اگست کے پیش نظر سیول لائنز علاقوں کی ڈرونز کے ذریعے فضائے نگرانی کی جا رہی ہے ان کا مزید کہنا تھا کہ فضائے نگرانی کا یہ سلزلہ پندرہ اگست تک جاری رہے گا ان ٹرونز کی مدد سے ہم کسی بھی تخلیبی منصوبے کو ٹال سکتے ہیں یومی تحقیقات ایجنسی کی ٹیموں نے یومی ازادی سے قبل عسکری فینڈنگ معاملے کے سلسلے میں آج صبح جمعوں اور کشمیر کی جمعوں اور ڈوڑا زلہ میں کئی مقامات پر متعدد چھاپے مارے تفصیلات کے مطابق آج صبح این آئی اے نے جمعوں اور ڈوڑا زلہ میں کئی جگہوں پر چھاپے مارک کاروائیاں شروع کی بتا دیں کہ یہ کیس جمعوں اور کشمیر میں دہشتگردی کی فنڈنگ اور الیڈگی پسند سرگرمیوں کی مدد کے مطالق ہے سرکار اسریعہ نے بتایا کہ جمعوں اور کشمیر فلیس اور سینفرن ڈیزرف فلیس فورس نے چھاپے والے مقامات کو گھیرے میں لے لیا ہے تاکہ امن و ایمان کی صورتحال کو برقدر رکھا جا سکتے ہیں اسرائیل کی جانب سے غازہ پر بمباری اور فضائی حملوں کے نتیجے میں فلسطین میں 51 افراد ہلاک ہو گئے علاقے میں تازہ حملے پچھلے سال کی جنگ کے بعد تشدد میں بترین اضافہ ہے جمعہ کی سیپیر سے اسرائیل نے سہلی علاقے پر فضائی حملوں اور توپ خانے سے فائرنگ کا سلسلہ شروع کر رکھا ہے اور اعلان کیا ہے کہ اس نے غازہ میں فلسطینی اسلامی جہاد کے خلاف ایک نئی فوجی کاروائی شروع کر دی ہے آپریشن کو بریکنگ ڈان کا نام دیا گیا تھا اسرائیلی حملوں میں مختلف علاقوں کو نشانہ بنایا گیا سنوہ کشمیر کے ظلہ ادھمپور میں ایک ہفتے قبل لا پتہ ہوئے مقامی شہری کی لاش پراثرار حالت میں برامت کی گئی مقامی لوگوں نے سوکوں پر آ کر احتجاجی مظاہرے کی اور الزام لگایا کہ راکش کھجوریہ کا قتل کیا گیا ہے اطلاعات کے مطابق ادھمپور میں اس وقت سرسمگی پھیل گئی جب یہاں ایک ہفتے قبل لا پتہ ہوئے راکش کھجوریہ کی لاش پراثرار حالت کی گئی مقامی لوگوں اور لوہاقین نے سوکوں پر آ کر احتجاجی مظاہرے کی اور الزام لگایا کہ راکش کے سنسنے خیر طریقے سے قتل کیا گیا ہے مطوفی کی اہلیہ نے نامانگاروں سے بات چیت کے دوران بتایا کہ ایک اگست کو بیوپار منڈل کے چناؤں مقمل ہونے کے بعد راکش کھجوریہ اچانک لا پتہ ہوئے انہوں نے بتایا کہ بسیار تلاش کے باوجود بھی جب ان کا کئی پر اتا پتہ نہیں چل سکا تو پولیس اسٹیشن میں گمشودگی کی ریپورٹ ڈرچ کی گئی ان کے مطابق معاملے کی ایک بار بینی سے تحقیقات کی جانے چاہیے تاکہ قاتلوں کو قانون کی کٹہرے میں کھڑا کیا جائے درینہ اصنا پولیس کی ایک تین جائے موقع پر پہنچی اور مظاہرین کو یقین دلایا کہ معاملے کی ایک بار بینی سے تحقیقات شروع کی گئی ہے جمہوہ کشمیر کے لائفٹرنین گورنر منو سنہا نے نئی دلی میں نو منتخب صدد دروپدی مرموز سے ملاقات کی اطلاعات کے مطابق جمہوہ کشمیر کے لائفٹرنین گورنر منو سنہا نے نئی دلی میں راشتری بھوان میں صدد ہند دروپدی مرموز سے ملاقات کی ذریعہ نے بتایا کہ میٹنگ کے دوران لائفٹرنین گورنر منو سنہا نے جمہوہ کشمیر کی تازہ ترین صورتحال کے بارے میں انہیں چانکاری فراہم کی بتا دیں کہ جمہوہ کشمیر کے لائفٹرنین گورنر نئی دلی میں مناقضہ نیتی آئیو کی گورننگ کاؤنسل کی ساتھوی میٹنگ میں شرکت کرنے کے خاطر نئی دلی وارد ہوئے ہیں اپنے دورے کے دوران ایل جی نے وزیر آزم نریندر موڈی وزیر داخلہ امیرشیہ اور دیگر مرکزی وزیرہ کے ساتھ بھی جمہوہ کشمیر کی صورتحال پر تباطلہ خیال کی اب دیجئے اپنی بھیزبان ادینہ مالک کو اجازت کل پھر ملیں گے کچھ نئے خبروں کے ساتھ اللہ نگے بان